جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں قرآن مجید میں ان کا خلیفہ جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے چنا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا موقع ہے؟ اس کا میں جواب دوں گا تو پلینٹ ارض سے باہر جائے گا چھکا مارے؟ جب نبوت ختم سب کچھ ختم کون سا خلیفہ؟ جو حضرت ابوبکر عمر عثمان علی ہیں یہ خلیفہ تو رسول وہ والے خلیفہ نہیں ہیں جو انبیاء کے خلفاء ہوتے تھے اگر حضرت امیر حمزہ زندہ ہوتے تو پہلا خلیفہ انہوں نے بننا تھا حضرت عمر کو جناب علی کا دماد کہا جاتا ہے میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی؟ چھوڑیں یار یہ غیر علمی باتیں ہیں حضرت ابوبکر کو لے کر حضرت عمر اور جو وہ اپنی خلافت کا سلسلہ چلانے کے لیے اتنے پریشان نظر آتے ہیں جبکہ جناب رسول خدا اتنا سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا رسول اللہ تک آیا وہ اپنا خلیفہ ہی نہیں چھوڑ کے کہ عوام منتخب کر رہے ہیں ان کا خلیفہ مشورے کے ساتھ اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں قرآن مجید میں ان کا خلیفہ جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے چنا جاتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ جناب ذکریہ علیہ السلام روح کے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے اپنے بھائیوں کا کوئی میرا جو ولی ہے وہ مجھے دے دیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقع ہے؟ میں جواب دوں گا تو پلینٹ ارض سے باہر جائے گا چھکا مارے؟ مجھے بتائیں رسول اللہ سے پہلے خاتم النبیین آیا کون ہے؟ جب نبوت ختم سب کچھ ختم کون سا خلیفہ؟ کسی کی آلیت ہے کہ وہ رسول اللہ کی پوسٹ کو سمالے ختم نبوت کے بعد ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ اب اللہ نے زمین میں کسی سے بات نہیں کرنی تو کس کی جو رہت ہے کہ نبی کی سیٹ پہ بیٹھے آکے اور وہ غیر نبی ہو نبی کی سیٹ سے نبی سمال سکتا ہے اور سب سے بڑا نبی خاتم النبیین اس کی سیٹ غیر نبی کیسے سمال سکتا تھا؟ یہ مثالیں جب دیتے ہیں اب آپ اس سمجھیں دعوت کا خلیفہ سلمان ہو سکتا تھا نا دعوت علیہ السلام خاتم النبیین نہیں ہے اور ان کا بیٹا پیغمبر ہے ختم نبوت نہیں ہوئی تو پیغمبر کا خلیفہ پیغمبر آپ پہلے مجھے یہ مثال دیں کہ انسانی تاریخ میں نبی نے غیر نبی کو کبھی خلیفہ کیا ہو اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں موجود تو اب آپ کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ابوبکر اور علی خلیفہ ہوں؟ یعنی کہ نبی نے اپنے خون سے خلیفہ چنا نا؟ وہ بات آئے گی میں پہلے آپ کو مثال ختم کروں جیئے مثالیں انبیاء کی دیتے ہیں نبیوں کے بعد نبوت کا سسلہ جاری تھا تو نبی کا خلیفہ نبی ہوتا تھا پہلے کوئی تاریخ انسانی میں یہ ثابت کرے کہ نبی نے غیر نبی کو کبھی خلیفہ بنایا ہو کیا علی نبی ہیں؟ تو بس بس شاکی کوئی نہیں تو پھر آپ ان کو کس نے خلیفہ تو رسول بنانا چاہتے ہیں؟ نبی الاسلام کا خلیفہ وہ ہوگا جو نبی ہو کم از کم نبی ہو اور میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں وہ کم از کم نبی ہو اور سیکنڈ تو پرافٹ ہو یعنی حضرت ابراہیم اگر اس کے لیول کا کوئی بندہ ہوتا تو میں مانتا کہ وہ حضور کا خلیفہ ہوتا لیکن ختم نبوت کے بعد کس نہ آپ کسی انسان کو لہٰذا وہ مثال دینا آپ اس مقدمے کو سمجھیں یہ سب سے بڑا فرادہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں غالی شیعہ کہ وہ مثالیں دیتے ہیں پرانی یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا دودھ اور چونہ برابر نہیں ہو جاتا جب نبی کا خلیفہ کبھی غیر نبی ہوا ہی نہیں ہے تو آپ کس نہ غیر نبی کو خلیفہ مان رہے ہیں جبکہ ختم نبوت ہو چکی ہے ختم نبوت کا مطلب یہ ہے جو مولا علی نے کہا اب آسمان کا زمین سے رشتہ منکتے ناجر بلاغہ میں جو مولا علی نے رسول اللہ کی مہیت پر خطبہ دیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی موت باقی نبیوں علی نہیں ہے اب آسمان کا زمین سے رشتہ منکتے ہو گیا مولا علی خود مان رہے ہیں کہ ابھی کام ختم ہو چکا ہے جب کام ختم ہو گیا تو خلافت کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب خلیفہ پھر اگر نبی کا کوئی خلیفہ اس طرح کا روحانی ہونا چاہیے تو وہ خلیفہ پھر ایسا ہونا چاہیے جس سے ہم استفادہ کر سکیں میں بھی استفادہ کر سکوں تو لائے کدھر ہے وہ خلیفہ علم میں جناب امیر کا جناب امیر اس سامنے موجود نہیں علم میں جناب امیر شجاعت میں بہادری میں جنگ میں آپ جتنے بھی اصحاب میں کارلے سرکار یہ ساری باتیں آپ کی درست تھی نبی الاسلام کی وفات کے وقت میں آج بوچ رہا ہوں میں آج بوچ رہا ہوں کہ بین نبی الاسلام کے خلیفہ سے ملنا ہے کدھر ہے وہ اگر آپ کہتے ہیں وہ قبر میں ہے تو میں کہوں گا وہ اگر قبر میں ہے تو میں رسول اللہ کی قبر پر کیوں نہ جاؤں میں نے اس کی قبر پر جا کے کہا کرنا ہے تو جو بخاری میں حدیث ہے نہیں وہ بات بھی آگا پہلے آپ ڈاکٹرن کلیر کرتے جائیں کہ مجھے تو اس خلیفہ کا فائدہ ہے جو مجھے کہے کہ میں حضور کا ساتھی ہوں یہ حضور سے میں نے سنا ہے تو یہ لو علی یہ نوٹس بنا لو مجھے اس طرح بھی بتانے والے تیرہ سو سال پہلے قبروں میں جا چکے اس کا مطلب ہے نبی کا کوئی خلیفہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں نبی کا خلیفہ آر یوں وجود ہے قرآن یہ قیامت تک نہیں ہے تو نبی الاسلام کا خلیفہ ہے قرآن جو حضرت ابوبکر عمر عثمان علی ہیں یہ خلیفہ تو رسول وہ والے خلیفہ نہیں ہیں جو انبیاء کے خلفاء ہوتے تھے یہ خلیفہ تو رسول ہے صحابہ کے اجماع کے ساتھ آپ کے نظام حکومت کو بعد میں چلانے کے لئے دین جو ہے وہ مقبل ہو چکا اور اس میں یہ خلیفہ بھی جو دینی فیصلہ کریں گے وہ قرآن و سنت میں پیش ہوگا اور یہ قرآن میں لکھا ہے جہاں سے آپ لوگ ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں وَاُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَاُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اَگِوِ ٹُوْرُوْنَا فَإِن تَنَازَ آتُمْ فِي شَهِينَ فَرُدُّوِ الْأَلَّهِ وَرْرَسُولُ اُلُو الْأَمْرِ کہتے ہیں نا مولا علی کو اُلُو الْأَمْرِ کہتے ہیں سنی ابو بکر کو تو آگے کیوں آیا ہے کہ جب جھگڑا ہو جائے تو اللہ رسول سے فیصلہ کروا اس کا مطلب ہے کہ اُلُو الْأَمْرِ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ رسول کا سیکسیسر ہو سکے اس اعتبار سے کہ وہ ہنڈر پرسنٹ کریکٹ ہو کہا کہ جب تمہارا امیر سے جھگڑا ہو تو تم نے قرآن اور سنت سے فیصلہ کروانا اگر قرآن و سنت کا خلیفہ ابو بکر عمر عثمان و علی تھے تو فیصلہ پھر قرآن و سنت سے ہی کروانا ہے اس کا مطلب ہے ان سے اقتلاف بھی آپ کر سکتے ہیں لوگوں نے کیا ہے حضرت علی سے بھی اقتلاف کیا ہے حضرت ابو بکر سے بھی کیا ہے عمر سے بھی کیا ہے ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے جس نے وہ ساری ایکزمپلز ختم کر دی جو پہلے تھی کہ نبیوں کے خلیفہ نبی ہوتے تھے بھئی نبی الاسلام کو تو اللہ نے ختم نبوت کے ساتھ یہی کہا ہے نا محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو خاتم النبی اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی حضور کی اولاد میں سے مرد نہیں بنے گا کیونکہ وہ خاتم النبی ہیں یہ بھی مطلب ہے اس کا تو دوسری جگہ پر قرآن یہ بھی تو فرماتا ہے نا حسین حسین کے بیٹے ہیں نہیں قرآن نہیں فرماتا ابنا آنا ابنا آکم جی وہ بیٹے ہیں نا لیکن وہ بیٹے اس سنس میں ہیں کہ گہرے پیغمبر ہیں نا پیغمبر تو نہیں ہے نا ختم نبوت ہو چکی ہے اس فرق کو آپ سمجھیں حسین علیہ السلام بے شک بیٹے ہیں سب کچھ ہے نبی نہیں ہے ختم نبوت کا تقاضی یہ تھا اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں حسین علیہ السلام سے تو زیادہ حق دار نبی علیہ السلام کی اپنی اولاد ہے ابراہیم بن محمد تو ان کی تو دیت ہوگی نا دیت کیوں ہی ہے وہ قرآن میں آیا نا ختم نبوت کا تقاضی یہ تھا اچھا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حضرت امیر حمزہ زندہ ہوتے تو پہلا خلیفہ انہوں نے بننا تھا کیونکہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں یہ جو آج مثالیں دی جا رہی ہیں نا کہ حضور کے مسلحے پر وہ بکر کھڑے ہو گئے پھر لوگوں نے پتا کیا کہنا تھا یار دیکھو بدر میں آرمی چیف نبی علیہ السلام نے اپنی جگہ ان کو آگے بھیجا ہے آرمی چیف بنا کے مولا علیہ آگے ضرور گئے ہیں لیکن آرمی چیف کے طور پر نہیں آرمی چیف کے طور پر امیر حمزہ بدر میں بھی عہد کے اندر بھی تو لوگوں نے سیدھا سیدھا کہنا تھا کہ نبی علیہ السلام کے سکسیسر امیر حمزہ خاندانِ قریش میں سے بھی ہیں بنو عاشم میں سے ہیں کچھونا جا یہ ہو جانا تھا لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا میں نے لیکن یہ چیپٹر کلوز ہے اس پر ہم جتنی بھی پانی میں مدانی ماریں گے آخری کو حسن پھر آگے بڑھیں گے کہ بخاری شریف میں جو حدیث ہے کہ میرے بارہ خلفاء ہوں گے بارہ امام ہوں گے تو یہ بارہ وہ سلسلہ جو تیس سال تک چلتا ہے خلافت کا خلاف راجدہ کا اس کے بعد نظام تقریباً درہم پر ام ہو جاتا ہے ایک چیز دوسری چیز آپ نے کہا کہ یہ نظام بہت مضبوط تھا جناب ابو بکر سے جو شروع ہوا اتنا مضبوط تھا تو تقریباً چار سال ڈائی سے چار سال تقریباً جناب ابو بکر کا بارہ سال جناب عمر کا کوئی دس بارہ سال عدد سمان کا اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں اتنی جلد اتنا مضبوط سسٹم کیسے زیر ہو گیا سسٹم کیسے پولٹیکل پورچن کلیپس ہوا ہے باقی تو ترقی آج تک ہو رہی ہے آج کا بادشاہ محمد الرسول اللہ ہے بے شک کیوں ہے پولٹیکل گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں دلوں پر راج کر رہے ہیں انقلاب آ گیا آج چنگیز خان کا کوئی ماننے والا نہیں ہے رومنز اور پرشینز کی کوئی لیگیسی نہیں چل رہی ہے تو یہ ایک پورچن ہوا ہے یہ اتنا رونا بھی نہ رویا کریں صرف پولٹیکل سسٹم کلیپس ہوا ہے باقی نبیل اسلام کی جو مبارک دعوت آج جس طرح اپنے عروج کے اوپر ہے نا انسانیت نے اتنا بڑا کبھی عروج نہیں دیکھا کہ پیغمبر کو گئے دنیا سے پندرہ سو سال ہو گئے ہیں اور آج بھی دو عرب لوگ اس نام کے اوپر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں یہ بہت بڑی ایک انقلاب ہے صرف پولٹیکل سسٹم میں ایک آپ کہیں کہ اس کا ایک کمزوری اس میں آئی فیلیر آئی باقی تو اوبرال سے یہ سارا معاملہ چلتا رہا اور اس میں بھی چند ایک چیزیں تھی جن کو آپ بات کر سکتے ہیں اور جو دوسری بات آپ نے کیا کی تھی اس میں جو آپ نے سٹارٹ لیا تھا میری امت کے بارہ امام ہوں بارہ خلیفہ نہیں امام نہیں ہے خلیفہ کا نبیل اسلام نے فرمایا کہ یہ حدیث اگر آپ پوری پڑھیں تو آپ کو کلیر ہو جائے گا آپ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے جو سیاست تھی وہ ان کے انبیاء دیکھا کرتے تھے اور ایک نبی فوت ہونے سے پہلے دوسرے کو اپنا سیاسی خلیفہ بھی بنا کے جاتا تھا اور وہ سارا ہو نبی دبی کو میری امت میں یہ نہیں ہوگا اس میں اب وہ والی بات میری سپورٹ ہوگی کہ نبیل اسلام کا سکسیسر کوئی نہیں ہوگا آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایسا نہیں ہوگا کوئی خدم نبوت ہو چکی ہے البتہ خلیفہ ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے وہ چلتے رہے ہیں اب یہاں پہ خلیفہ ہوں ان معنوں میں نہیں کہ آپ خلیفہ راشد کے معنوں میں خلیفہ سے مراد ہے حاکم وقت آپ اسے ملک کہلے بادشاہ کہلے ان معنوں میں ہے یہ اپنی یعنی اس اسطلاح کے معنوں میں نہیں لغت کے معنوں میں ہو رہا ہے وہ جو آپ خلیفہ راشدین تیس سال ہے وہ اپنی اسطلاح میں جو اصل خلیفہ ہونا چاہیے وہ تیس سال کی خلافت ہے اس کے بعد جو خلافت ہے وہ ملوکیت ہے آپ اسے خلیفہ تو میں نے کہا تھا آپ عمران خان نواز شریف کو بھی اگر آپ خلیفہ کہہ لیں پرائم نیسٹر کے معنوں میں جو بارہ ہاں الائٹ کی نبیل اسلام فرمایا کہ بارہ خلافات وہ حدیث جو اس کے ساتھ آپ اس کو جوڑیں نبیل اسلام فرمایا کہ بارہ خلافات تک اسلام کا جو یہ والا ایک سسٹم ہے غالب رہے گا اور وہ بارہ کے بارہ قریش میں ہوں گے ان بارہ کو نبیل اسلام نے خلیفہ راشد نہیں کہا وہ بارہ خلیفہ کا ذکر ہے تو اگر آپ اس کی کلیولیشن کریں تو اس وقت تک اسلام کا جو ایک ایکسپینشن والا معاملہ تھا وہ بڑا تیزی سے ہوا جس طرح آپ تین یا چار پیڈل مارے نا تو تھوڑی دور تک سیکل چلتی ہے نا جو تیس سال کی محنت تھی نا وہ ایک سو تیس سال تک نکال گئی یعنی ان کے ادوار کے اندر وہ معاملہ چلتا رہے گا اگرچہ ہمارا پولٹیکل سسٹم کلیپس کیا پھر بھی مسلمانوں کے جو فتوحات کا سلسر ہے وہ جاری رہا اللہ تعالی نے وہ ظاہرہ اپنے دین کو ایکسپینڈ تو کرنا تھا نا رومنز کے ساتھ جنگیں نہیں ہیں اور آگے معاملات چلتے رہے کرتے کرتے مسلمان سپین تک بھی پہنچ گئے یورپ بلکہ وہ ایک صرف جنگ آر گئے تھے فرانس والی ادربائیس تو جورپ بھی پورا مسلمانوں کے پاس آگیا تھا تو یہ سارے کے سارا معاملہ چلتا رہا تو ان معاملوں میں یہ ایک تشریح ہے اس میں ان خلفاء کی تعریف نہیں ہے بلکہ ان کے دور کی تعریف ہے کہ ان کے دور تک اسلام کا غلبہ رہے گا کیونکہ دوسری جگہ آگیا کہ تیس سال تک خلافت راجدہ اس کے بعد کٹ کھانے والی ملوکیت وہ خلافت ہے لیکن ملوکیت والی خلافت ہے دوسرا حافظ ابن کسیر ابن تیمیہ اور باقی لوگ اس طرف بھی گئے ہیں کہ یہ بارہ خلافہ کنزیکٹیو نہیں ہوں گے پانچ تو کنزیکٹیو آگئے ابو بکر عمر عثمان علی حسن ابن علی چھٹے عمر بن عبدالعزیز ہیں اور پھر قیامت تک کچھ خلافہ آئیں گے اور آخری امام محمد مادی ہوں گے یہ بھی تشریحہ علیہ سنت کے ہاں چل رہی ہے یعنی میں نے نہیں کی ہے یہ حافظ ابن کسیر نے لکھی ہے اچھا ایک تشریح یہ کی گئی اب شیعہ جو اس کو بارہ امام کہتے ہیں تو پھر اگر بارہ امام والی بات مانی جائے تو بارہ اماموں میں سے حکومت تو صرف دو اماموں کو ملی ہے مولا علی کو اور مولا حسن کو باقی تو سارے امام خلیفہ بانگ نہیں سکے قید کر دیئے گئے اور نبی الاسلام حکومت کے پوائنٹ اپیو سے خلافت کا ذکر کر رہے تھے یا ملوکیت کا ذکر کر رہے تھے یا حکومت کا تو لہٰذا جو شیعہ نے یہ بارہ اماموں والا کنسپٹ بارہ خلیفہ سے نکالا ہے یہ بلکل فراد نکالا ہے بلکل نہیں نکلتا یہ بلکل چیز ہی کچھ اور تھی اچھا اور سنیوں میں سے ناسمیوں نے ان سے بارہ خلیفہ کی جو فضیل ثابت کی یہ بھی دھوکہ دیا کیونکہ بارہ خلیفہ کے اس دور تک کی بات کی ہے ان بارہ خلیفوں کی تعریف نہیں کی حضور نے تعریف کی ہے خلافت راجدہ کی ٹھیک ہے دونوں طرح فراد ہوا ہے اور یہ جو میں فراد یہ میں نہیں کہہ رہا ہی یہ کتابوں میں تھا خود ابن تیمیہ نے مراج السنہ لکھی شیعہ کے خلاف لیکن اتنا سخت وہ سنی ہونے کے باوجود بعض اوقات اس میں ناسبید بھی نظر آ جاتی ہے اس نے کہا بھی یزید اور اس کا باپ ہم انہیں مسلمانوں کا بادشاہ مانتے ہیں خلیفہ راشد نہیں مانتے ہیں حالانکہ وہ شیعہ کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے لیکن یہ مان رہا ہے کہ یار ہم ان کو ویسا نہیں مانتے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ بارہ خلیفہ والا جو ناسبید اتنا نکالا وہ بھی ردی کی ٹوکری میں ہیں جھوٹ بول رہے ہیں فٹن نہیں بیٹھتا ہے تطبیق ہی نہیں ہوتی دوسری طرف تیس سال تک خلافت پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت اس کا کیا کریں گے جو میں آپ کو تشریح کر کے بتا رہا ہوں یہ علمان محدثین نے لکھی ہے اور یہی اس کی بیس تشریح بنتی ہے اور شیعہ نے جو یہ فراد نکالا کہ اسے بارہ امام ثابت ہے تو بھئی وہ تو خلفات ہیں خلفات جو ہیں وہ حکومت سمالتے ہیں تو حکومت تو صرف مولا علی کو ملی ہے اور امام حضن کو بھی چھے مہینے باقی دس تو سارے کے سارے خلفات کے ہاتھوں شہیدوں ہیں تو حکومت تو نہیں ہے لہٰذا ان کی بھی بات پوری نہیں ہوتی ہے اور آخری خلیفہ جو ہے اسے جا کے حکومت ملے گی تو پھر تین خلیفوں کو ملی باقیوں کو نہیں ملی موقف ہے یہی حق پر مبنی ہے یہ تمام روایتوں کو سیٹسفائی کرتا ہے اور ہمارے اس سال مولانا ساکھ صاحب کا یہی موقف تھا میں نے ان سے جو ون ٹو ون کوسچن آن سے سیشن کیا اس میں انہوں نے یہی جملے بولے کہ بھئی علی بیٹا پھر ان بارہ میں شیعہ ذراہ سے بھی کہتا ہوں کہ بارہ اماموں کو حکومت تھے تو کوئی نہیں ملی دیکھیں مولانا ساکھ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو خوش کرے جنت الفردوس میں الحمدللہ بعض اوقات وہ ایک جملہ ایسا بولتے تھے کہ میرے جیسے جو لوگ ہیں نا وہ ان کے لئے وہ چابی ثابت ہوتا تھا اور ایک علم کا دروازہ کھول جاتا تھا انہوں نے میرے انٹرویو وہ انٹرویو میں کم از کم پدھنا بیس بار دیکھ چکا ان کی افاد کے بعد ہر دفعہ میں سنتا ہوں میں کہتا ہوں یہ جو مولانا نے جملہ بولا اچھا وہ مجھے فیل ہوگا ہر بندے کو نہیں فیل ہوگا اچھا انہوں نے غدیر خم کی حدیث پر شروع میں ایک جملہ بولا کہ علی بیٹا جو تم نے کہا کہ نبیل اسلام کا وسیع قرآن ہے میرا یہی نظریہ ہے کیونکہ حجت الودعہ پہ آپ نے قرآن چھوڑا اور میں اس میں انہوں نے کہا میں اپنے شیعہ دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ حجت الودعہ پہ اعلان غدیر حضور نے کیوں نہیں کیا جبکہ پوری دنیا کے لوگ جمع تھے آپ وہاں اپنا خلیفہ چھوڑتے وہاں تو آپ نے قرآن کی بات کی ہے جو صحیح مسلم ہے 2950 ہے سنت والی روایت تو دور کی کتاب میں قرآن میں علی بن عیبی طالب موجود بھی نہیں تھے اس وجہ سے تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہ وہ موقع حضور نے کیوں ضائع کیا انٹرنیشنل گیدرنگ تھی سارے لوگ تھے آپ اعلان کر دیتے یہ غدیر بھی آپ نے کیوں کیا اس نے آپ نے وجہ بتائی جو مولانا ساگ نے بولی انہوں نے کہا کہ غدیر پہ صرف اہل شام تھے اور اہل مدینہ تھے باقی سب جا چکے تھے اور اہل شام نہیں مولا علی کی خلافت کا انکار کرنا تھا اور جنگیں ان سے لٹنی تھی اہل مدینہ مظلومین ہونے تھے انسار مدینہ ان کے اوپر جزین نے چڑھائی کی بسیکلی نبی الاسلام نے غدیر خم پہ یہ جو کہا میں اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں آپ یہ بتا رہے تھے کہ میرے ساتھ میرے اہل بیعت کے ساتھ میرے بعد برا سلوک نہیں تم نے کرنا جو تم نے واقعہ حرام میں کرنا ہے جو صفیر میں تم نے کرنا ہے اہل شام والوں کو شامیوں کو ڈرائے تھا یہاں خلافت کا اعلان مقصود نہیں تھا اور باقی تو میں نے آج جتنے دلائل رکھ دی ہیں کہ نبی الاسلام خاتم و نبیین ہے تو بھئی خلیفہ کہاں سے لائیں کم مز کم نبی چاہیے ہاں یا پھر نبی کے لیول کی کوئی چیز چاہیے تو وہ قرآن ہے جو بالکل واقعی غیر مخلوق ہے تو یہ آپ بات سمجھیں مولا ساتھ اور ایک اور آپ توفہ لے جائیں آج آپ کے کیمرے میں بسم اللہ دیکھیں شیعہ نے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا کہ آیت مبالہ کے موقع پر نبی الاسلام اپنی باقی بیٹیوں کو کیوں نہیں لے گیا ہے اس سے انہوں نے باقی بیٹیوں کا انکار کیا حالانکہ آج کا سب سے بڑا غالی شیعہ یاسر الحبیب جو حضرت عائشہ کے اوپر کنوت نازلہ پڑھتا ہے نعوذ باللہ اتنا غالی خبیص رافضی ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ بیٹیاں چاہ رہی تھی وہ بھی مانتا ہے یہ تاریخ میں ہے اچھا چاہ نہیں میں دیکھیں شیعہ میں اتنے ہارڈ لائنر جو حضرت عبو بکر عمر عثمان کو منافق کہیں وہ بھی کہیں نہیں بیٹیاں چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بات ٹگڑی ہے یہ میں شیعہ کے لیے بات کا اچھا اب یہ مزاق اڑانے والی بات ہے کیا وہ باقی تین بیٹیاں اس وقت زندہ تھی موبالہ کے وقت نہیں ہو تو اس سے پہلے بہت ہو چکی تھی تو قبر سے نکال کے تو نہیں لانا تھا نبیل اسلام نے تو یہ اتراز کتنا باطل ہے اب یہ جگہ جگہ جو یہ اتراز کرتے ہیں تو شیعہ علماء دوسری تو کہتے ہیں ہم تاریخ کے بڑے ماسٹر ہیں ہمیں پتا ہے کہ جی غدیرے کو مٹھارا زلیجا کو ہوئی اور فلانی چیز فلانی تاریخ نے ہوئی ایون انہوں نے آہ تک تاریخیں ساری یاد رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی آٹھ شوال کو جو ہے وہ بقیہ غرکت قبرستان کو گرا دیا گیا اتنا کچھ انہوں نے یاد رکھا ہے یہ ان کو تاریخ بھول جاتی صرف سنیوں کو نیچہ کرنے کے باقی تین بیٹیاں کتے حسن باقی او بھئی فوت ہوگی حسن کود مار دے ہو چھوٹ بول دے ہو تو یہ آپ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں فوت ہوگی ہیں تو پھر یہ الزام بنتے ہی نہیں اچھا مولا ساگھ نے ایک فقائص میں دیا انہوں نے کہا کہ وہ بیٹی ہیں تو ہوگی تھی فوت اور تم کہتے ہو کہ اہل بیعت صرف یہ پانچ بندے ہیں نبیل اسلام کے ساتھ چار کون سے حسن حسین فاطمہ مرا اگر تمہاری یہ لوجک ہم مان لیں تو علی کی ایک اور بیٹی بھی تھی اس وقت کون سی زینب حضرت زینب ان کو مبائلے میں کیوں نہیں لائے کہ اہل بیعت سے خارج کر دیا یہ پھکا ہے پلانیٹر سے باہر بھینکا چھکا ہے مولا ساگھ نے اگر زینب مبائلے میں نہیں آئی حضرت علی کی بیٹی حسن حسین کی بین تو کیا وہ اہل بیعت سے خارج ہو گئی ہیں حالانکہ تھی کبر سے نہیں نکالنا اس کا استنباد حدیث اکسا سے بھی تو کیا جا سکتا ہے اس سرکار چھوڑے ہیں بات آگے چلی گی بات آگے چلی گی وہ یہ مل رہی ہے نا اس سرکار بات کوئی اور ہو رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ حسن حسین کے بہن بھائی اہل بیعت ہیں کہ نہیں پہلے یہ بتائیں جو عقیدہ تواریخ میں ملتا ہے اہل بیعت کے بارے میں وہ بارہ امام ہیں تو پھر تو میں کہتا ہوں تو میرا تو خیال ہے پھر اہل بیعت کے ساتھ یہ دشمنی ہے کہ مولا علی کی بیٹی جس نے جزید کے دربار میں اپنے بھائی حسین کا مقدمہ لڑا اپنے باپ کا مقدمہ لڑا اگر وہ اہل بیعت نہیں ہے تو ہڑے جڑے پوڈری تھے چرسی دربارہ تھے بیٹھے ہوئے اہل بیعت بنے اندر ایک دو اہل بیعت ہوگئے جیڑے آدھے نہیں ہیں تو بھائی یہ بات ہے یہ بات نہ کریں آپ بھی گھنگار نہ ہو جائیے گا اللہ کے حضور تو حضرت علی کی ساری اولاد جو فاطمہ سے ہیں وہ سب اہل بیعت ہیں چاہے وہ جناب محسن ہو چھوٹی امر میں جو شہید ہو گئے اہل سنت کے ہاں بھی وہ ہیں لیکن وہ والا واقعہ نہیں جو یہ کہتے ہیں حسن حسین بھی اور ان کے ساتھ ان کی سسٹر زینب زینب اس وقت ڈیڑھ دو سال کی تھی جب موبالہ ہوا ہے اور ان کو اٹھا کے جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور بڑی حیران کن بات ہے کہ فاطمہ سلام علیہ علیہ انہیں گھر کسی کے پاس چھوڑ کے آئی ہوں گی لے کے ساتھ جانا کمفرٹیبل تھا اور میں کہا تو شکر ہے گھر چھوڑ گئی ہیں آج ہم ان کو گیچے سے پکڑ سکتے ہیں کہ بتاؤ اگر اس طرح تم نے اہل بیعت سے لوگوں کو خارج کرنا ہے تو زینب بنت علی کیا تم اہل البیعت سے خارج کرتے ہو تو یہ ذن نہ کرو البتہ یہ بات درست ہے کہ باقی تین بیٹیوں سے نبی الاسلام کی اولاد نہیں چلی اولاد یہی سے چلی ہے آل محمد یہی ہیں لیکن ہر بات یہ مولا ساکھ صاحب نے ایک پھکا دیا تھا میں نے آپ کو بتایا باز کار وہ اتنی بڑی یعنی پھکا دیتے تھے جس کا جواب ممکن نہیں بخاری و مسلم میں بالکہ سہاری ستہ میں میں ختم کروں گا آگے چلوں گا آپ آگے چلیں یہ میں احادیث پہ آگیا ہوں نا آگے کہ ساہ ستہ میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلان سے بھی احادیث لی جاتی ہیں اور جبکہ اہل بیعت کو دیکھیں یہ امام حسن کو امام حسین کو جنابی علی بن عیبی طالب کو جن کے بارے میں رسول فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں یہ علم کا دروازہ ہے ان سے احادیث بہت کم لی جاتی ہیں جبکہ امام باقر اس طرح سے پچپن سو مشکل سے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ ابو رہرہ کار سے قاتلانے اہل بیعت ہوگی یہ نہیں کہا آپ نے چار پانچ باتیں مکس کر دی ہیں تو آپ سٹیپ بائی لے یہ کوئی احسن اگلا تھا پہلی بات ہے قاتلانے جو اہل بیعت ہیں یا جو ناصبی ہیں ان سے اگر کوئی روایتیں نہیں ہیں اہل سنت کے اماموں نے تو وہ تائید میں لی ہیں اور ساتھ ان کا سٹیٹس بھی بتایا کسی کا اہل بیعت کا دشمن ہونا اس چیز کا متقاضی نہیں ہے کہ وہ روایت حدیث میں جھوٹی ضرور بول رہا ہوگا یہ ضروری نہیں ہے اسی طریقے سے دوسری طرف آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ امام بخاری نے کم از کم سو ایسے راویوں سے احادیث لی ہیں جو شیعہ تھے وہاں کیوں نہیں اتراز کرتے وہاں اگر ہم اتراز کریں کہ امام بخاری نے شیعہ سے لے لی اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا عقیدہ اپنی جگہ ہے لیکن روایت حدیث میں وہ سچے ہیں آپ وہ روایت میں بیعث کر سکتے ہیں کہ یہ فلان روایت فلان ناسبی سے لی تھی اور دیکھو اس سے غلط عقیدہ نہیں کر رہا ہے اس پہ آپ بیعث کر سکتے ہیں یہ جن لوگوں کو رافظی یا ناسبی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم انہی لوگوں سے دوسرے لوگوں کی شان میں حدیثیں ثابت کر دیتے ہیں مثلا سنی امام زوری کو کہتے ہیں کہ یہ شیعہ تھا اور بعض جو غالی شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں یہ سنی تھا اور جو درمیان میں وہ کہتے ہیں اس کی زندگی کے دو پیرڈ ہیں کیونکہ دونوں طرف روایتیں ملتی ہیں وہ حضرت علی کے حق میں بھی بولتا ہے اور حضرت عبو بکر کے حق میں بھی بولتا ہے تو بات یہ ہے کہ اس طرح جب دونوں طرف میری کوئی ویڈیو لگا لے جنگ سفین پہ تو اسے لگے کہ یہ کوئی شیعہ ہے شیعہ ٹھیک ہے نا آپ کو کہا بھی جاتا رہا تو مجھے کوئی فرق نہیں مجھے سب کچھ کہا جاتا ہے اللہ کے فضل سے کوئی فرق نہیں ہے حضرت عمر کو جناب علی کا دمات کہا جاتا ہے جی بالکل ٹھیک ہے یہ تو ثابت ہے شیعہ کے کتابوں سے ثابت ہے کیسی کہ عمی قدسوم ان کے عقد میں تھی شیعہ کے کتابوں سے ثابت ہے اور بڑے سخت الفاظ میں وہ تو بلکہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ زبردستی معاملہ ہوا تھا وہ نہیں میں نے ایل سنت کی کتاب میں بزاتے خود ان گناہ گار آنکھوں سے پڑھا کہ حضرت عباس جناب رسول خدا کے چچا رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ علی آپ مان جائیں آپ کو پتا ہے کہ عمر کتنے سخت ہیں جی ہمیں ان روایتوں کو بالکل خلط کہتے ہیں ہم ان روایتوں کو صحیح مان دیکھیں اس طرح کی روایتیں ایل سنت کے ہاں بھی آئیم ہی ہے جو گھڑی گئی ہے جو اگریڈو پان چیز ہے وہ یہی ہے جو صحیح بخاری میں ملتا ہے کہ امی قلسوم سیدنا عمر کی بیوی تھی اور حضرت علی سے جو رشتہ مانگا تھا وہ احل البعیت سے اپنی نسبت بنانے کی وجہ سے مانگا گیا تھا یہ زبردستی نہیں ہے مجھے بتائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تو وہ سٹیٹس انجوائے کیا ہے کہ اوپر خدا اور نیچے عمر تھے تو ان کے لیے گن پوائنٹ پہ یہ حرکت کرنا اور پھر اہل بیعت کے ساتھ کرنا کہ مسلمانوں کی گالیاں کھائیں یہ کون بے بکوفی کرے گا یہ ایسی بات کی فٹنگ نہیں بیٹھ سکتا ہے ایج ڈیفرنس ایج ڈیفرنس کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی ایج ڈیفرنس کوئی مسئلہ نہیں یہ آپ کے مسئلے ہیں اگر عورت بالغہ ہو ایج ڈیفرنس کوئی نہیں ہے مجھے بتائیں نبی الاسلام اور سیدہ عائشہ کا ایج ڈیفرنس نہیں ہے اہل سنت میں ان کی سات سال تقریبہ نمر بتاتی ہے چھیہ کسی بتا دیتے ہیں ستر بتاتے ہیں سترہ سال بتاتے ہیں سترہ تو سترہ اور باون میں آپ کو فرق نہیں ہے سترہ تیہ ایک منجہ ہوں دا ہے بالغ تو ہوں گے اوہ نہیں سرکار بالغ تو وہاں بھی ہے نا ہم تو کہتے ہیں عرب میں نو سال کی بچی بالغ ہو جاتی تھی یہ تو ایک پورشن ہے نا غیر مسلم کہتے ہیں کہ ایج ڈیفرنس بہت ہے تو سترہ تیہ ایک آون حضرت عائشہ جو ہیں وہ اپنی عمر میں سیدہ فاطمہ سے بھی چھوٹی تھی تو اتراث تو ابھی بھی اپنی جگہ موجود ہے تو ہم اس کو اتراث بنائیں گے چھوڑیں یار یہ غیر علمی بات ہے اگر نبی نے کسی عورت کو بیوی کے طور پر چوز کیا ایج ڈیفرنس کتنا بھی ہے اور وہ عورت راضی ہے تو تیسے بندے کو کیا تکلیف ہے یہ آج کے دور کے مسئلے ہیں یہ تب ہو جب کوئی زبردستی معاملہ ہو پھر ہم کہیں گے مجھے بتائیں یہ کون سا قاعدہ قانون ہے کہ مرد و عورت کی اتنی ایج ڈیفرنس مثلا ہمارے پنجاب کے معاشرے میں کہتے ہیں چھ سات سال کا ڈیفرنس ہو آج کل تو وہ ختم ہو چکے ہیں اب تو کلاس فیلو ہوتے ہیں ایک عمر کے ہوتے ہیں اب کدھر گیا وہ ڈیفرنس بلکہ کئی تو عمر میں بڑی ہوتی ہیں ایک دو سال اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اور پھر اس کا انٹ ڈزرڈ ہی ہوتا ہے کہ دس سال کے بعد وہ بیوی مالک نہ شروع ہو جاتی ہے کیونکہ مرد تو اتنی جلدی بوڑا نہیں ہوتا پھر پرانے لوگوں کی ان کو بات یاد آتی ہے نہیں سات آٹھ سال کا ڈیفرنس ہونا چاہیے یہ سارے کے سارے معاملات تو مجھے بتائیں یہ ہر جگہ اپنی اپنی نومز چال رہی ہیں عرب کے ملکوں میں آج بھی کوئی مایوب نہیں سمجھا جاتا مایوب چیز یہ ہے کہ کوئی شخص زبردستی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے اور کوئی بدکاری والا معاملہ کرتا ہے شادی مطلب میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی